اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے رضوان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رضوان نولج فور یو یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں ہم بائنانس کا اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے تو آپ کو میں اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل اے ٹو زی بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو کہیں پہ بھی سکپ نہیں کرنا اور اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے چلیے بات سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں اپنے بائنانس کا ریفل لنگ دے دوں گا جیسے آپ اس ریفل لنگ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج شو ہو جائے گا یہ ڈارک میں بھی ہو سکتا ہے اور ڈارک کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہی آپ کے سامنے اس طرح کا پیج شو ہو جائے گا آپ نے نیچے لاست کنفرم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے وہاں پہ کلک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو کنٹری ایریا آف ریزیڈنٹس دیکھ لینا ہے کہ پاکستان ہی ہے یا نہیں اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ نے اس کو پاکستان کر لینا ہے اگر آپ کسی اور کنٹری سے ہیں تو آپ نے جس کنٹری کے بھی آپ ہیں آپ نے اس کو وہی سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد کنفرم کے اپشن پہ کلک کرنا ہے تو میں کنفرم کے اپشن پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں کنفرم کے اپشن پہ کلک کرتا ہوں تو ہم بائنانس کے اکاؤنٹ دو طریقے سے بنا سکتے ہیں پہلا طریقہ ایمیل کے ذریعے دوسرا طریقہ موبائل فون کے ذریعے میں اس ڈارک کو ختم کا دیتا ہوں جی تو ویورز ہم بائنانس کا اکاؤنٹ دو طریقے سے بنا سکتے ہیں پہلا ایمیل کے ذریعے دوسرا موبائل کے ذریعے تو میں اس ویڈیو میں موبائل کے ذریعے بائنانس کا اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا جیسے ہی میں موبائل کی اپشن پر کلک کرتا ہوں موبائل کی اپشن پر کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنا فون نمبر سیلیکٹ کر لینا ہے کہ وہ کس کنٹری کا ہے تو جبکہ میں پاکستان میں ہوں تو میں پاکستان کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو اورڈی سیلیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستان سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو آگے فون نمبر ڈائل کرتا ہوں جی تو ویورز فونمبر دینے کے بعد ہم نیچے پاسورٹ دیں گے پاسورٹ دینے کے بعد ریفل آئیڈی آپ کو نظر آرہی ہے 341822230 آپ نے اس کو ریفل کوٹ پر دے دینا ہے اس کے بعد آپ کو لاس پر نظر آرہا ہے کریئٹ اکاؤنٹ ہم نے کریئٹ اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے جیسے میں کریئٹ اکاؤنٹ پر کلک کرتا ہوں کریئٹ اکاؤنٹ پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک پوزل آئے گا جو کہ سکیورٹی ویریفکیشن ہوگی ہم نے اس کو آگے کے طرف سکرول کرنا ہے سکرول کر کے جہاں پہ سپیس ہے اس کے درمیان میں اس کو چھوڑ دینا ہے جیسے ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ ویریفکیشن ہوگی ویریفکی آئی ہونے کے بعد ہم نے جو نمبر دیا ہوگا اسی نمبر کے اوپر ایک ویریفکیشن کوٹ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو میں وہ کوٹ لاکے یہاں پہ ڈائل کر دیتا ہوں جیسے میں اپنا ویریفکیشن کوٹ دیتا ہوں ویریفکیشن کوٹ دینے کے بعد کچھ پروسیسنگ ہوگی پروسیسنگ ہونے کے بعد یہ جو ہمارا اکاؤنٹ ہے اس طرح ہمارے سامنے شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے جس کے جس کے بینہ ہم نہ تو ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہم یہاں سے کوئی ویڈراؤر لے سکتے ہیں وہ یہ کام ہے ہم نے اس کو اپنے کمپریٹ ویریفکی کرنا ہوتا ہے بائنانس اکاؤنٹ کو اور میں اس ویڈیو میں آپ کو بائنانس اکاؤنٹ کو مکمل طریقے سے کس طرح ویریفکی کرتے ہیں جس ویریفکی کرنے کے بعد آپ ڈیپوزٹ اور ویڈراؤر بھی لے سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں ویریفکی کرنے کا مہتر بتاؤں گا تو آپ نے کیا کرنے ہیں آپ نے اس ساتھ کچھ کرنے کے بعد بائینانس کے ساتھ ہی آپ کو یہ تین لائنیں نظر آ رہی ہوں گی تو ہم نے یہاں پر کلک کرنا ہے بلکل یہاں پہ ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اگر آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ نہیں بھی کرتے تو آپ پلیسٹو سے جا کے بھی اس اپلاوٹ کر سکتے ہیں اس اپلی کیسٹن کوçولر کرنے کے بعد جی تو جو ب کلیک کرتا ہوں جیسے میں یہاں پی کلک کرتا ہوں یہاں پی کلک کرنے کے بعد آپ نے لiner اور register پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ل repetitive kadın اور register پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے وہی فونمبر اور password دینا ہے جو ہم اولڈی پیچھے دے چکے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ فونمبر اور password دے لیتا ہوں پھر آگے نیکٹس لاؤگین پہ کلک کرکے اکٹو بڈاتا ہوں جی تو ویورز ہم نے فونمبر اور password یہاں پہ دے لی ہے جسے ہم لوگن پر لکھا ہوئےesyمال کس پر آرہ دیکھیں ہم آرو پر کرتے ہیں جیسے ہم آرو پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک پوزل آئے گا پیم کم پیش dynamics komple mike کرنے ٹھیک ہے ویورز اب اس کو کیپچر کو فیل کرنے کا میں آپ کو میتھر بتاتا ہوں ذرا گوھر سے دیکھئے گا آپ فرس پہ دیکھیں جہاں پہ لکھا ہوئے نا سلیکٹ ان دس آرڈر ٹھیک ہے فرس پہ اس چیز کو دیکھنے سیکنڈ پہ اس چیز کو دیکھنے تھرڈ پہ اس چیز کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اب فرس پہ جو چیزیں ہم نے اس کو وہیں پہ تلاش کر کے اس کو سلیکٹ کر دینے جیسے کہ فرس پہ یہ چیز ہے اور سیکنڈ پہ یہ چیز ہے اور تھرڈ پہ یہ چیز ہے ٹھیک ہے ہم نے جیسے اوپر ہے اسی حساب سے نیچے اس کو پوزل کو کمپلیٹ کرنے تو میں فرس پہ اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں اور سیکنڈ پہ اس پہ کر دیتا ہوں اور تھرڈ پہ سٹائی کو سلیکٹ کر دیتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد میں اوکے کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں اوکے کرتا ہوں ہماری ویلیفکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اب وہ کہہ رہے ہیں کوڈ ویل بی سینڈ ٹو نمبر ٹھیک ہے جو ہم نے نمبر دیا ہوگا وہاں پہ کوڈ سینڈ کر رہے ہیں میں سینڈ کوڈ پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں سینڈ کوڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کوڈ ایک منٹ سے پہلے پہلے اس نمبر پر پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو ویورز میں ویسے موبائل کی ویلیفکیشن کوڈ جہاں پہڈائل کرتا ہوں موبائل کا ویلیفکیشن کوڈائل کرنے کے بعد جیسے میں نے موبائل کا ویلیفکیشن کوڈ کرنے کے بعد بائنال خود ہی ٹھیک ہے خود ہی وہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی ویلیفکیشن کو olds کر لیں کو ریفکیشن کو کرنے کے لیے یا تو ویلیفکی شئی میں کروں گا اگر آپ کے سامنے یہ ت competition ہو جو بھی نہیں ہو جہا تو میں آپ کو ایک دوسرا محث نمبر بھی بتا ہوں کہ آپ اس کو کہاں سے تلاش کر سکتے ہیں میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں کینسل کرنے کے بعد میرے سامنے یہ میرے بائنانس کا اکانٹ اس طرح شو ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں کیا کروں گا میں ہوم کے بٹن پر کلک کروں گا لازٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں ہوم کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد پھر وہیں اپنی پروفائل پر چلا جاؤں گا ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو اوریڈی بتایا تھا سٹار کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پروفائل ٹھیک ہے میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں پروفائل پر کلک کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ میرا جو اکانٹ ہے یہ ان ویریفائی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو اکانٹ ہے وہ ان ویریفائیڈ ہے ابھی ویریفائیڈ کمپلیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اس اکانٹ کو اپنے کو ویریفائی کرنے کے لیے ان ویریفائیڈ بٹن کے اوپر کلک کروں گا ٹھیک ہے تو میں ان ویریفائیڈ بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے میں ان ویریفائیڈ بٹن کے اوپر کلک کروں گا کچھ پروسیسنگ ہوگی پروسیس ہونے کے بعد میرے سامنے میں آپ کو بتاؤں گا اب یہ میرے سامنے چار چیزیں شو کر دیں گے ٹھیک ہے جن میں سے دو چیزوں کو ویریفائی کرنا ہمارے لیے مست ہوتا ہے ویڈراول کے لحاظ سے ڈیپوزر کے لحاظ سے اور اپنا اکاؤنٹ سکیور کرنے کے لحاظ سے دو چیزوں کو سکیور ہوتا ہے اپنے کو بائنانس کو ویریفائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں سٹارٹ نو بھی کلک کرتا ہوں تو نیشنلٹی پاکستان کے بعد اب میں آپ کو یہاں پہ تین سے چار چیزیں بتاتا ہوں جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے لازم دینی ہے سب سے پہلے آپ کا فرس نیم لازم نیم میڈل نیم اور ڈیٹ آف برد یا اپنی وہ ہی دینی ہے جو آپ کے اریجنل آئی ڈی کارڈ پر ہو وہ ہی آپ نے ہر ایک چیز یہاں پہ دینی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس اریجنل آئی ڈی کارڈ بھی وہ ہونا چاہیے جو کہ وہ پین والا ہوتا ہے نا پین والا آئی ڈی کارڈ جو کہ انگلیش جسے کہہ لیں انگلیش والا جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے سمارٹ کارڈ جسے کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے بائنانس کے اکاؤنٹ کو ویریفیک کرنے کے لیے وہ سب سے ضروری ہے کیونکہ وہ ہی بائنانس والے اسی کو سمجھتے ہیں اور وہ ہی قابلی قبول ہے تو جس کے پاس وہ نہیں ہے پہلے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ بنوالے سمارٹ کارڈ سمارٹ کارڈ بنانے کے بعد وہ پھر مطلب کہ بائنانس کا اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کرے ٹھیک ہے تو میں ابھی اپنا اس میں مکمل جو پہلے بتا رہا ہوں جو ڈیٹیل آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہے وہ ہی آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نام یا کچھ اور آپ نے چینج نہیں کرنا ٹھیک ہے تو میں وہی آپ کو یہاں پہ نام دے لیتا ہوں اسمان علی ٹھیک ہے تو میٹل نیم ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اس وقت اسمان علی ہے تو اسمان علی کے بعد ہم ڈیٹو برس لیکٹ کرتے ہیں اپنی ٹھیک ہے ویورز اب ہم نے اپنا نیم اور ڈیٹو برس دے لی ہے دینے کے بعد لاس پہ کانٹینیو پہ کلک کروں گا جیسے میں کانٹینیو پہ کلک کرتا ہوں ابھی ہم سے آگے اپنے ریزیریشنل اڈریس پوچھے گا اور پوسٹر کور پوچھے گا اور سیٹی نیم پوچھے گا ٹھیک ہے جو ریزیریشنل اڈریس آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوگا اپنے وہی یہاں پہ دینے اور پوسٹر کور جو آپ کے سیٹی کا ہوگا وہی آپ نے دینے اور اپنے سیٹی کا نیم بھی یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے نیچے کانٹینیو پہ کلک کروں گا کانٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد کچھ پروسیس ہوگا پروسیس ہونے کے بعد جو سب سے اہم اور ایمپورٹن بات ہے ٹھیک ہے انگلیش سمارٹ کارٹ نیشنل آئی ڈی ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا سٹارٹ پہ کہ یہاں پہ سمارٹ کارٹ ہے تو آپ اس کو ویریفی کر سکتے ہیں اور دوسرا پاسپورٹ سائد تو اب ہم یہاں پہ ویریفی کریں گے سمارٹ کارٹ کے ساتھ جس کے بعد سمارٹ کارٹ نہ آؤ تو وہ پاسپورٹ سم ٹائم زیادہ پر نہیں ہوتا لیکن آئی ڈی کارٹ وہ چیز بیسٹ ہے کیونکہ اس کے بعد جب بندے نے مرچنٹ بننا ہوتا ہے یہاں آگے سی ہی کے اوپر ور کرنا ہوتا ہے تو بہت سی ضروریات پڑتی ہیں جو کہ آئی ڈی کارٹ اس کے لیے لازم ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی میں یہاں پہ انگلیس سمارٹ کارٹ کے ساتھ اس کو ویریفی کروں گا تو میں کانٹینو پہ سیکھ کرتا ہوں کانٹینو پہ کلک کرنے کے بعد ابھی یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جو آپ کی اس کی جو آئی ڈی کارٹ کی جو پکچر ہونی چاہیے وہ کس میتھر کی ہونی چاہیے مطلب کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو کھینچنا ہے دیکھیں میتھر جو اصل وہ یہ ہے اس طریقے سے وہ کہا رہے ہیں اس طریقے سے بھی آپ کی پکچر نہ ہو آئی ڈی کارٹ کی اس طریقے سے بھی نہ ہو دھندلی نہ ہو ٹھیک ہے بلوال بغیرہ نہ کیا ہو اور ریفلیکٹ بھی نہ اس طریقے سے کرے ٹھیک ہے وہ ان کا صاف میتھر ہے بلکل ہر ایک لحاظ سے جو اس کا فریم ہے وہ آپ کے آئی ڈی کارٹ کا بلکل درست ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پہ نیچے یہ فائل سائزہ آ رہی ہے Abis اپنے اپنے ویڈی کارٹ کی پکچر دے نیز ہے ٹھیک ہے میں اب f...? پیکچر دے لیتا ہوں آئری ڈی کارٹ کی یہاں پہ جی تو n ربجر جیسے میں اپنے فرینڈ اور vaig آئی ڈی کارٹ کی پکچر کو اپ لوڈ کر دیتا ہوں اپ لوڈ کرنے کے باد لاس پہ کانٹی نو کی اپشن پہ کلک کرتا ہوں است کانٹی نو کی اپشن پہ کلک کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ ایڈینٹیٹی ویریفیکیشن کرنی ہے جس پہ ہماری سیلفی ہوگی ٹھیک ہے اب میں آپ کو مثال کی طور پہ بتاتا ہوں کہ ہم نے سیلفی جو ہے وہ ہوگی کیسے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے ٹیک ہے سیلفی آف یورسیلف وید ای نیشنل ایکس اپریشن ٹھیک ہے اس میں ہمارے وہ میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو کے اندر ہی کہ وہ ہم سے یہ چیز بھی دیکھ سکتا ہے کہ ہم اپنے آئیز کو کلوز اور اوپن کریں یا ہم اپنا فیس کو اپ ڈون کریں ٹھیک ہے وہ اس طرح کی چیز ہمارے ایک یا دو سیکنڈ کے اندر ہی وہ ہم سے پوچھے گا اور ہم نے اسی ٹائم کرنا ہوگا جیسے ہم اپنے فیس کو لائیو لے کے آئیں گے کیمرے کے اندر سیلفی کے اندر ٹھیک ہے تو اسی دوران مطلب کہ وہ ہوتا ہے لاس کے اوپر جب ہم سیلفی دینے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ یہ آپ نے نیچے کارٹون سے ٹائپ بنا ہوتا ہے اسے لحاظے کرنا ہوتا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ کمبل کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ٹیک کے سیلفی میں ٹیک کی سیلفی پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں ٹیک کے سیلفی پہ کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے کیمرہ اوپن ہو جائے گا کیمرہ اوپن ہونے کے بعد میں جس بھائی کا آئیڈی کارٹ تھا میں اس کا فیس سامنے لے کے آکر ایک سیلفی لوں گا اس کی سیلفی لینے کے بعد میں اوکی پہ کلک کروں گا جیسے میں اوکی پہ کلک کروں گا اس بھائی کی سیلفی اپلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے ویڈ ڈاکومنٹس ٹھیک ہے ویڈ مین آئیڈی کارٹ کے ساتھ جیسے ہی اپلوڈ ہو جائے گی لاس پہ کانٹینیو کا اپشن آ رہا ہے میں کانٹینیو کی اپشن پہ کلک کروں گا جیسے میں کانٹینیو کی اپشن پہ کلک کرتا ہوں کچھ لوڈنگ ہوگی لوڈنگ ہونے کے بعد وابلسن کا بھائی کا لائف فیس جو ہوگا وہ کہیں گے ان کو لائف کریں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب یہ کہہ رہا ہے مطلب کہ اب کی جو ویریفکیشن ہے نا بیگن ویریفکیشن اب اس میں چین چار چیزیں ہیں وہ پہلے کہہ رہا ہے آپ نے اوائیڈ کرنا ہے ہیٹس کے ساتھ کہ آپ کے جو چہرے کے سر کے اوپر کوئی ٹوپی وگرہ نہ ہو دوسری چیز کہہ رہا ہے کہ آپ نے گلاسز وگرہ نہ لگائے ہوں تیسی چیز کہہ رہا ہے کہ آپ نے آپ کے اس میں کوئی فیلٹر وگرہ یوز نہ کیا ہو ٹھیک ہے اور چوتی چیز کہہ رہا ہے مطلب کہ زیادہ سے زیادہ لائٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس بھائی نے جو کیپ پہنی ہوئی تھی وہ اتار دیتے ہیں کیپ اتارنے کے بعد کیپ اتارنے کے بعد میں بیگن ویریفکیشن پر کلک کرتا ہوں جیسے میں بیگن ویریفکیشن پر کلک کرتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں انڈر ریویو ٹھیک ہے